ابھی ہم آپ سے بات کری رہے ہیں تو ایسے میں شاہ فرمان صاحب جو کہ گورنر خیبر پختون خواہیں وہ بھی مصطافی ہو چکے ہیں اس سے پہلے عمران اسماعیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں نے لکھ لیا آج صدر مملکت کو بجوا دوں گا تو یہ ایک ویو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے بلکل یہ ایک ہے اور ابھی انتظار کرنا چاہیے کہ شام کو کیا ہوتا ہے صورتحال کیا اختیار کرتی ہے مزید اس کی ریزن ہے کہ میں کوئی بتا رہا ہوں کہ جب رات کا جو اگریشن دیکھا اگریسیو ریسپونس دیکھا لوگوں کا اور وہ ایک ایسا ریسپونس تھا جس نے لیڈر محلوب نہیں تھا لیڈر نے صرف ایمن اس کی آوڈیو بھی نہیں تھی ان کی ویڈیو بھی نہیں تھی صرف انہوں نے ایک کال دی صحیح کہ پور امنی سجاج کریں ریکارڈ کروائیں سابر ساتھی رہیے گا اور اپنے ناظرین کو ایک بات پھر بتائیں گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں زفر اقبال ہمارے نمائندے ساتھ ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں زفر بتائیے گا کیا کہا ہے شاہ فرمان نے اپنے استعفے میں جی بالکل گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے اپنے استعفے پر دستخط کر دیئے ہیں وہ اپنے گورنر کے عہدے سے بازاتا طور پر مستقی ہو گئے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ نے استعفہ صدر مملکت کو بجوا دیا ہے گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان کا موقف تھا کہ وہ امپورٹڈ وزیری آزم شہباز شریف کو کسی طور پروٹوکول نہیں دے سکتے اور اس پروٹوکول سے اچھا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مصطفی ہو اس لیے آج انہوں نے اپنا استعفہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف علی کو بجوا دیا ہے اور وہ گورنر خیبر پختونخواہ کے عہدے سے بازابتہ طور پر مصطفی ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے گورنر سن کے بعد گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان بھی عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں یہ پارٹی لائن ہے جس پر آج فیصلہ ہوا ہے ایک ویرز چل پڑی ہے جی ہاں بلکل اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی صدارت میں اجلاس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں اور عمران خان ان کا بھی استعفہ سامنے آگیا